اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظری استقبال ہے سعادت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندبی نظری اس وقت ریاست اتر پردیش کے کانپور شہر سے ہمارے ریپورٹر عبد الملک نے بڑی دو تین خبریں بھیجیے جیا سب سے پہلی بڑی خبر اس وقت میری لگاؤں کے سامنے آ رہی ہے کہ کانپور میں مہاراشت کے جو ہمارے سی ایم ہے ادھوٹ تھاکرے ان کے خلاف مہا پور کے ذریعے سے ایک تحریر دی گئی اور پولس میں معاملہ درج کیا گیا ہے دراصل بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ سی ایم یوگی ادھوٹنات کے تعلق سے پچھلے سال اکتوبر دو ہزار بیس میں دشیرہ بھاشن کے دوران سی ایم ادھوٹھاکرے مہاراش نے کہا تھا کہ ایک یوگی کیسے مکھے منتری بن سکتا ہے اسے تو ایک گفہ میں جا کر بیٹھ جانا چاہیے اسے اس کی چپل سے مارنا چاہیے یوگی نے شیواجی مہاراش کا اپمان کیا ہے یوگی کی شیواجی کے پاس جانے کی حیثیت نہیں تھی یوگی جب مہاراش آئے تو انہیں ان کے چپل سے پیٹنا چاہیے اس بیان کے راجنیتک مدہ بنتے ہی ادھوٹھاکرے کے کئی زلو میں سی ایم ادھوٹھاکرے کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی اس سے ادھوٹھاکرے کی مشکلیں بڑھ سکتی ہے دراصل کے اندری منتری نارائن رانے نے ادھوٹھاکرے کو تھپڑ بارنے کا بیان دیا تھا جسے لے کر مہاراش نے زوردار انداز میں ویروت کیا گیا اب اتر پردیش میں یہاں خبریں آ رہی ہے کہ سی ایم ادھوٹھاکرے کے دوارہ جو پچھلے سال کی دی گئی یوپی سی ایم یوگی پر اشوبنی ٹپنی کو لے کر بھاج پاس سرکار نے بھی مدہ بنا لیا ہے اسی کڑی میں کانپور مہاپور پرمیلا پانڈے نے شکروار کو سوروپ نگر تھانے میں ادھوٹھاکرے کے خلاف تحریر دیا ہے مہاپور نے کہا کہ ادھوٹھاکرے یوپی آ جائیں بتا دوں گی کہ چپل کیسے چلتی ہے اور کیسے ماری جاتی ہے ان کی اوقات کیا ہے یوگی پر اگر حملہ ہوا تو یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر یوپی پر حملہ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی ادھوٹھاکرے ہوگا آئیے سنتے ہیں کیا کہا اس موقع پر پرمیلا پانڈے نے مہا راست کے مقمتری ادھوٹھاکرے کے خلاف یہاں پر مہنے مقدمہ قائم کرایا ہے ہمارے پردیس کے جو پادری سدے مقمتری عادت تنات عزیزی راک جی کے بارے میں جو انہوں نے تپڑی کی ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جس دن اتر پردیس اور بیہار مہاراشت چھوڑ دے گا اس دن یہ لوگ کھانے کھانے کے مہتاد ہو جائیں گے لیکن جس طریقے سے انہوں نے اسوہبنی بات ہمارے مقمتری لے کہا صوبہ ہی ہم نے اپنا پورا پروگرام بنا کر کے آج ہم نے ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا ہے اپنے سا کی پرثم ناغریک ہونے کے ناتے میں نے آج مقدمہ لکھایا اور ہمارے مقمتری کو جو انہوں نے اس طریقے آپ سب تکا ہوں وہ میں نہیں سہن کر پائی اور اس کے خلاف میرا جنگ جاری رہے گا آپ یہ بتائیے اس کی اوقات کیسے ہے کہ انہیں میرے مقمتری کا کہا کہ میں چپل سے ماروں گا چپل وہ اگر ہمارے اتر پردیس میں آ جائے تو میں بتا دوں چپل کیسے چلتا ہے میں چپل نہیں چلا ہوں گی کیونکہ میں اسوہبنی بات نہیں کرتی ہوں ہم بتاؤں گی موسیقی 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 موسیقی